پنامہ بیپرس ماملے میں پھسے پاکستانی پردھان مندری نواز شریف کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہے پاکستان سپریم کورٹ نے نواز اور ان کے پریوار کے صدسوں کے خلاف برچچار کے ماملے کی روزانہ سنوائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہی مانا جا رہا ہے کہ اس ماملے کے بعد نواز شریف کی راجنیتی محبیشے پر بھی اثر پڑے گا پنامہ کاغزاد لیگ میں بھرش اچار میں گیرے پاک پی ایم کے ماملے پر سنوائی کر رہے جسٹس آسیف سعید خوصہ کی ادھاکشتہ والی نیائے تھیشوں کی بنچ نے پردھان مندری سے جڑے ماملے کی پردیدن سنوائی کا فیصلہ کیا آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ کی ہے بنچ پاکستان تحریکے انصاف پارٹی کے ادھاکش اور پورو کرکٹر عمران خان سمیت پانچ لوگوں کی یاچکہ پر سنوائی کر رہی ہے عمران میں ماملے کی پردیدن سنوائی کا نگوت کیا تھا یاچکہ میں پردھان مندری شریف پر منی لانڈرین کے دھن سے لندن میں جائزہ خریدنے کا آروپ لگائے گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایدھن راشوی نے خنن کمپنیوں سے ملی ہے جن کا پنامہ پیپر لیگ میں بھی اُلےک ہے یہ آپ کو بتا دے کہ شریف نے ان سبھی آروپوں سے انکار کیا ہے پنامہ ماملے میں نواز شریف کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی دونوں بیٹوں کے خلاف بھی ماملہ چل رہا ہے وہیں سپریم کورٹ کے عادیش کے بعد اب اس ماملے میں روز سنوائی ہوگی ظاہر ہے کہ آنے والے دن شریف کے لیے مشکل بھرے ہو سکتے ہیں دیکھتے رہے گی ڈی بی لائیو